السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک تھا کو الحمدللہ اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو گوڑیاز ویلوگ آج کی ویڈیو آج کا ویلوگ بہت اچھا ہے سارا کچھ دکھاؤں گی کس کس نے روزہ رکھا اور کس کس کو روزہ لگنے بھی لگ گیا تو صبحوں سے ہمارا ویلوگ شروع ہو رہا ہے فجر کی نماز سے سب نے سہری کر دیا آج ابراہیم کا پہلا روزہ تھا ماشاءاللہ یہ سکس ائرز کا ہو چکا ہے تو جس کا ہم نے پہلا روزہ رکھوایا اور یہ فجر کی دو دو سنتیں گھر پڑھ رہے ہیں اور باقی نماز اپنے بابا کے ساتھ مسجد پڑھنے جا رہے تھے بہت ایکسائٹیڈ تھا اپنا روزہ زید کر کے اس نے کہا ہے کہ میں نے رکھنا ہے تو موسم بھی کافی چینج ہو رہا ہے یہاں پہ ایک دمی جب سارے لوگ کہہ رہے تھے گرمی نہیں آئی گرمی نہیں آئی ایک دمی موسم اتنا چینج ہو گیا ہے ہلکے ہلکے فینس چلنے لگ گئے ہیں اور بچوں کے کپڑے بھی کافی کم ہو گئے ہیں تو یہ سکول سے آنے کے بعد کہ ماشاءاللہ روزے میں ان کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو تسبیحات پڑھی جا رہی تھیں پوچھ پوچھ کے اور کیا پڑھنا ہے کیا نہیں ان دونوں کا ماشاءاللہ روزہ ہے چھوٹے کا بھی روزہ نہیں ہے تو جی میرے بچوں کی خالہیں پریشانتی اتنے چھوٹے بچے کا روزہ رکھوا دیا ہے تو ابراہیم اپنی خالہوں کو پیغام دے رہا ہے وہ آپ لوگ بھی سنے رہا بہت ایکسائٹیڈ تھا اور اس کی ایکنگ سے بھی آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ ابھی تک بچہ فریش ہے زہر کی نماز پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے پھر اپنی اکیڈمی چلے جانا تھا تو تینوں نے اپنی اپنی نماز ادا کی بچوں کو یہ پتا ہونا بھی چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو روزہ میں ہمیں کیا کیا کام کرتے ہوتے ہیں تسبیحات پڑھنی ہوتی ہے نماز پڑھنی ہوتی ہے انہوں نے سپارہ بھی اپنا پڑھ لیا تھا یہ صبح ہی سپارہ کا سبق بھی سنا دیا تھا اور ماشاءاللہ دو بجین کے اکیڈمی کا ٹائم ہو گیا تھا نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا سب کے لیے آپ لوگ دعائیں مانگو اپنے لیے دعائیں مانگو اور بچوں کی دعائیں اللہ تعالی انشاءاللہ سنتا بھی ہے اور کافی دیر انہوں نے نماز تسبیحات پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ پھر بھی اپنی اکیڈمی چلے گئے تھے یہ ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو جو بھی سکھاتے ہیں نا ویسے وہ سیکھتے ہیں یہ ایج ہوتی ہے ان کی سیکھنے کی اور ہمیں سکھانا بھی چاہیے اگر بچے نے کہا ہے میں نے دیکھا ہے آٹھ آٹھ نونو سال کے بچے ہو جاتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھواتے لیکن اگر بچہ اتنا پیارا موسم ہے جیسے آج کل موسم چل رہا ہے اگر بچہ کہے تو آپ کو فارن روزہ بھی رکھوانا چاہیے تو بچوں کو بھیجنے کے بعد آج میں نے سوچا کہ ابراہیم کا پہلا روزہ ہے تو میں نے بہت ساری چیزیں بنانے کی کوشش کی کہ میرا بچہ خوش ہو جائے اس کی پہلی افتاری ہے تو میں ان کو بھیج کے بلکہ صبح سے ہی میں نے چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کر دیئے تھے کہ آج یہ بھی بناوں گی تو جی دو سے تین گھنٹے بعد جب وہ واپس آئے دو بجے گئے تھے اور پانچ بجے ان کی واپسی ہو رہی تھی تو جی بچے بچہ جب آیا تو اس کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے دانٹ ٹوٹ رہے ہیں تو جی اس کی ہنسی بھی بہت کمال کی ہوئی تھی آج کل تو لیکن وہ بہت اس پیاس شدید پیاس میں وہ جب گھر واپس آیا تو مجھے اب پانچ بج گئے تو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا اور روزہ پورا کروانا کافی مشکل لگ رہا تھا تو جی اس کو ہم نے بہت سارے کھیل میں لگایا اس کو موبائل دیا اللہ اللہ کر کے بہرحال ماشاءاللہ اس نے ٹائم پورا کر لیا تھا ابھی تو پانچ سوا پانچ ہوئے تو جی اس کے بابا نے بھی اس کو کھیل میں لگایا ٹوائز وغیرہ دیئے تو پھر اس کو ہم لے کے بیٹھ کے تھے ٹیبل میں نے ریڈی کر دیا تھا ان کی ساری چیزیں میں نے ان کی پسند کی بنائی تھی یہ کلر والی سوائیاں جو ہوتی ہیں وہ تھی اور میں نے ڈیکوریشن کر کے ان کو ایسے سیٹ کر دیا تھا مطلب جو ہوتی ہیں نا باؤلز میں یا پیالیوں میں ہم کھاتی ہیں نا تو گلاس میں رکھ کے بھی ان کو اچھا تھنڈا کر دیا تھا تو جیلی ان کی بہت فیوریٹ ہے تو یہ بھی ان کی پسند کا سمو سے پکوڑے جو جو انہوں نے میں پوچھتی رہی سارا دن میرا بیٹا کیا کھائے گا تو وہ وہ میں بناتی بھی رہی تو جی بیٹھ گئے تھے دعا کا ٹائم ہو گیا تھا بہت مشکل بہت مشکل سے ٹائم پورا کیا ابراہیم نے اور آگے بھی آپ ایک مزے کا سین دیکھیں گے کہ اس کو جو سندل کا شربت میں نے بنایا نا تو وہ اس کو خوشبو سارے ڈرائنگ روم میں پھیلی ہوئی تھی تو وہ بار بار کہا تھا ماما مجھے اس کی خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے تو جی بہرال اللہ اللہ کر کے ماشاءاللہ پورا ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے کی رون کے اتنی بہاریں آئیں ہوئیں اور اتنا مزے کا موسم ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھیں ہم وہی خواتین ہیں جو ایک سالن روٹی بناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے یہ کیسے بنائیں گے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا کچھ بن جاتا ہے افتاری میں اور میرا بچہ بلکل نزدیک پہنچا ہوا ہے اور وہ دیکھنا یہ جو سندل ہے اور ٹینگ ان کے کیپس ہیں اس کی خوشبو سونگ رہے دعود نے فل اس کا دھیان رکھا ہوئے ماما یہ کھا نہ جائے کوئی چیز کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا بہرحال اللہ تعالیٰ کا لحظہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی اتنی ساری نعمتیں دیئے اور ماشاءاللہ افتاریاں چل رہی ہیں کل بھی ہمیں ایک افتاری میں جائیں گے انشاءاللہ اس کا ویلوگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر اس کے بعد میرے گھر بھی دوبارہ افتاری ہے اس کی تیاری بھی ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت مزہ آتا ہے افتاری کرنے جانے میں بھی اور بلانے میں بھی مجھے تو مزہ آتا ہے پتہ نہیں باقی لوگوں کو کیا ہوتا ہے ایک تو اجر ڈبل مل رہا ہوتا آپ لوگ اتنی ساری چیزیں بناتے تو ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ روزہ افتار کا اجر بہت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ آپ کو آپس میں ملنے کا بھی بہت آپس میں get together ہو جاتا تو بڑا مزہ آتا ہے تو آخر کار میرے بیٹے کا روزہ افتار ہو گیا تھا تو یہ ذرا چپ کر کے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے بابندکار پانی آپ نے زیادہ نہیں پینا لیکن اس کو اتنی پیاس لگوی تھی کبھی ٹینک کبھی وہ سندل کا شربت تھا کبھی وہ کبھی پانی تو جی وہ بار بار پانی پی رہا تھا میں جب اپنے پیررس کے پاس بیٹھی ہوں تو جب میں بولتی ہوں تو وہ بولنے لگ جاتے ہیں جب میں چپ کر جاتی ہوں تو وہ چپ ہو جاتے ہیں تو ان کی آواز آپ لوگوں میرے ساتھ ساتھ آ رہی ہوگی تو جی داؤد لیٹ لیٹ کے اپنے روزے کو ذرا انجوائے کر رہا ہے کہ اس نے کھول لیا ہے تو ٹینک وہ جہاں جہاں بیٹھ کے لیٹ کے پی سکتا ہے تو وہ پی رہا ہے ماشاءاللہ میرا بچہ بھی مسکرائے ہے ٹوٹے نانتوں سے اس کی افتاری کے بعد وہ ہنس ہے اور یہ لاسٹ سین ذرا آپ دیکھیں اب اس کو لگ رہا ہے مجھے وامٹنگ آئے گی تو یہ دسٹ بین اسے اپنے سامنے رکھ کے وہ کارٹون دیکھ رہا ہے کہ ماما میں نے اتنا پانی پی لیا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے مجھے وامٹنگ آ جائے گی یہ تھا میرے آج کا ویلوگ امید اچھا لگا ہوگا کل تک لیت اجازت اللہ حافظ